السلام علیکم عبدالکریم ٹی وی میں خوش آمدید دیئر فیورس آج میں آپ لوگ کے پاس لیٹس نیو اپ ڈیٹس لے کر رہے ہوں وفاقی قابینہ کا اہم ترین اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اس اجلاس میں اہم ترین پوائنٹس رکھیں گے اہم ترین ایجنٹا رکھا گیا ہے جس میں سے ایک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی حوالے سے جو سب سے بڑا ایشو چل رہا ہے اس ایشو کے اوپر اہم ترین بحث کی گئی کہ سرکاری ملازمین کو کتنا ریلیف دیا جائے گا سیلری اور پینشن میں کتنا اضافہ ہوگا اور اتھاک کی حوالے سے ڈیٹیل اور انفارمیشن شیئر کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہیں اگر چینل پر فرسٹ آئیم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پہ یہ ڈیٹیل شیئر کرتا چلوں وفاقی حکومت کی طرف سے اہم ترین اجلاس طلب کیا گیا ہے جس کے اندر اہم ترین پوئنٹ اور ایجنڈے رکھے گئے جت میں سے ایک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی مذاکرات چل رہے ہیں اور حکومت نے بھی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کرنے جو اہم ترین پوئنٹ سامنے آئے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں تیس فیصد اضافہ کرنے کے حوالے سے حکومت نے دو پالیسی بنائی بھی اور دوسرا جو پوئنٹس حکومت نے بنائے ہوئے سرکاری ملازمین کی صرف تنخواہ میں تیس فیصد اضافہ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں مطلب ان کو اڈھاک کو بنیادی تنخواہ میں ضم نہیں کرے گی بلکہ سیدھے کا سیدھا تیس فیصد سرکاری ملازمین کو ریلیف دیا جائے گا تو یہاں پہ اس ایجنڈے میں آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ایجنڈے میں یہ چیز بھی شامل کی گئی ہے ہفتے کی چھٹی کی بھالی کے حوالے سے اب حکومت سوچ رہی ہے کہ ہفتے میں تین چھٹیاں کرنی پریں گی ایک ہفتہ اور اعتوار کو ویسے چھٹی ہوتی ہے اور جمعہ کے بارے میں بھی سوچ رہی ہے تو اس حوالے سے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹس آئی جس کی ڈیٹیل اور انفارمیشن سے میں نے آپ لوگوں کو اگاہ کر دیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی سے اسے لائک کر دیں تھانکس فار وچنگ اس اللہ حافظ